اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیکم دوستو یہ ایک سادہ بورڈ ہے کمبو بورڈ سادہ LCD 32 انچ کا اور اس کا جو موڈل نمبر ہے وہ یہاں پہ لکھا ہویا ہے ڈی پی وی فیفٹی تری آر ایل اکاسی چھتیس اس میں وی فیفٹی تری کی چپ سٹ لگی ہوئی ہے بغیر پین والا آئی سی ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ سٹینڈ بائی پہ ہے اس میں جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں ایشو ہے کیا سب سے پہلے تو ہم اس کے والٹیج ویریفائی کریں گے آپ دوستوں کو میں گائیڈ کروں گا کہ کون کون سے سٹیپ ہیں جو ہم اس کو ڈیاغنوز کرنے کے لئے فالٹ وہ دیکھیں گے میٹر کے ذریعے ہم اس کی اس میں ٹو ٹوئنٹی تو آ رہی ہے کنفرم ہے کیونکہ ہماری جو سٹینڈ بائی لائٹ ہے وہ گلو کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے اس کے بارہ وولٹ چیک کرنے یہ والا جو ڈائیوڈ ہے یہ اس کی بیک لائٹ کا انویٹر کا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ والا جو ڈائیوڈ ہے یہ اس کا بارہ وولٹ کا ہے یہ کپیسٹر فیلٹر لگا ہو ہے اس کے ساتھ یہ اس کے بارہ وولٹ یہاں پہ بن رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بارہ وولٹ ہمارے اوکے ہیں اس کے بعد ہم نے بارہ سے پانچ وولٹ جو ہیں وہ ویریفائی کرنے ہوتے ہیں پانچ وولٹ ہمارے یہاں پہ کوائل ہے اس پہ دیکھیں گے یہ ہمارے پانچ وولٹ بھی اوکے ہیں اس کے بعد ہمیں 3.3 چاہیے ہوتے ہیں اپنے فلیش میمری کے لیے ٹھیک ہے فلیش میمری کی پن نمبر ایٹ پہ ہمیں 3.3 مل رہے ہیں اور اس کے بعد ہمیں پروسیسر کے لیے 1.2 چاہیے ہوتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی کوائل لگی ہوئی ہے اس پہ اس کے ساتھ یہ فلٹر کی جگہ ہے تو اس پہ دیکھ لیتے ہیں اس پہ ہمیں 1.2 مل رہے ہیں ابھی ہمارے سارے وولٹیج تقریبا اوکے ہیں ابھی اس کی پن نمبر ایک پہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ابھی یہ بورڈ جو ہے سٹینڈ بی کنیشن اچھا باقی تقریبا بارہ وولٹ سارے ہمیں یہ سارے وولٹیج ہمیں ٹھیک مل رہے ہیں جب بھی آپ بورڈ پہ ورک کریں نا سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز آپ کو برن کوئی چیز پھٹی ہوئی جلی ہوئی کٹی ہوئی تو نظر نہیں آ رہی ایسا بھی کچھ نہیں ہے صرف فالٹ یہ ہے کہ بورڈ سٹینڈ بی سے نہیں نکل رہا اور اس میں اب ہمارا جو تقریبا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہنڈر پرسنٹ سافٹیئر کا ایشو ہو سکتا ہے ہنڈر پرسنٹ تو نہیں کہہ سکتے بہرحال کہہ سکتے ہیں موسٹلی چانسز یہ ہیں کہ اس میں سافٹیئر کا ایشو ہو سکتا ہے کہ یہ سٹینڈ بی سے ریلیز نہیں ہو رہا اور اس میں یہ فلیش آئی سی ہے ہمارا چار ایم بی کا وی فیفٹی تری ایم سٹار کی جب سٹ ہے اور اس فلیش آئی سی میں میں ابھی اس میں سافٹیئر ڈالنے لگا ہوں اس بورڈ کا سافٹیئر ڈالیں گے اس کی بیک اپ بیک اپ ڈمپ ہے میرے پاس آپ کو میری ویب سائٹ سے مل جائیں گے سافٹیئر یہ میں اس میں ڈالنے لگا ہوں پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی دوستوں سافٹیئر تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے میں نے کلپ ایڈاپٹر کے تھوڑ ڈالا ہے موسٹلی دوست کلپ ایڈاپٹر کو سائی سے کنیکٹ نہیں کر پاتے یا کچھ فلیش میمریز ایسی ہیں جن پہ سائی سے نہیں بیٹھتا سی ایج تین سو اکتالیس والے پروگرامر والے اکثر ہوتے ہیں وہ بھی اور میں نے آٹی آٹسو نو یوز کیا ہے کوئی بھی کر سکتے ہیں پروگرامر اس میں مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی یہ جو ہے سٹینڈ بائی پہ ہے یہ سٹینڈ بائی سے نکل آیا ٹھیک ہو گیا دوستو اب میں کچھ اس کی انسٹیکشنز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہمارے دوست بگنرز ہیں اور نیا نیا کام کر رہے ہیں اور ان کو کچھ مسائل جو پیش آتے ہیں بعد میں پھر وہ پریشان ہوتے ہے اس میں یہ ہوتا ہے میں بتا ہوں آپ کو اگر آپ اس کا فلیش آئی سی اتار رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو ہیٹ گن سے اتار رہے ہیں سوڈرنگ آئرن سے اتار رہے ہیں تو اس کے بعد اس کی اچھی طرح آپ نے سپائی کرنی ہوتی ہے نیچے سے اس کے بعد جب دوبارہ لگا رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح میگنی فائیر لگا کے ویریفائی کر لینا ہوتا ہے کہ ہماری جو فلیش آئی سی ہے بلکل صحیح لگی ہے یا نہیں لگی اس کی کوئی ایک پن اگر صحیح نہیں لگی ہوگی تو یہ صحیح ورک نہیں کرے گا ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بورڈ کا سافٹ ویئر نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کے فلیش آئی سی اگر آپ کلپ اڈاپٹر سے کر رہے ہیں تو اس کا آپ نے بیک اپ لے کے رکھنا ہے اگر آپ فلیش آئی سی اتار کے کر رہے ہیں تو بہتر یہ فلیش آئی سی سائٹ پر رکھ دیں اور دوسرا فلیش آئی سی اس پر لگا دیں ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا نیکسٹ ویڈیوز میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو فلو چارٹ کے ذریعے سمجھاؤں کہ بورڈ میں کیسے ہم فال ڈائیگنوز کرتے ہیں وولٹیج کی ڈیٹیل کیسے ہوتی ہے کیا طریقہ کار ابھی تو میں نے آپ کو شارٹ سا بتایا ہے کہ ہم نے بارہ وولڈ پانچ وولڈ 3.3 وولڈ چیک کی ہیں اور پروسیسر کی سپلائی چیک کی ہے اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پروسیسر پر ہاتھ لگا کے کہ یہ نارمل ہیٹ ہے یا آور ہیٹ ہو رہا ہے اگر تو یہ آور ہیٹ ہو رہا ہوتا ہے پھر بھی سٹینڈ بائی سے نہیں نکلتا کیونکہ وہ پروسیسر میں فال ہوتا ہے اس کنیشن میں وولٹیج بھی ٹھیک ہوتے ہیں آپ کے اگر ہمیں سپلائی ہی سپریس ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہ ہی پہ شارٹیج ہے پھر ہمیں شارٹیج ریز کرنی پڑتی ہے یہ میں فلو چارٹ میں کوشش کروں گا آپ دوستوں کو سمجھا دوں یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ